اسلام علیکم کیا عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے؟ کیا عمران خان کے بیانیے نے عمران خان کی سیاست کو نقصان پہنچایا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے سیاسی وجود کو ختم کر دیا؟ کیا عمران خان اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں اور آرمی چیف کی تعیناتی اور پاکستان کے اندر جو مسلسل مسائل کا سامنا رہتا ہے تمام عوام کو، تمام سیاستدانوں کو، تمام اداروں کو اس پہ بات کریں گے اور نواز شریف اور شاواز شریف کی ملاقات جو ہوئی اس کے اندر بہت سارے صحافیوں نے، بہت سارے میڈیا چینلز نے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنی رائے بھی دی اور اپنے اپنے پروپیگنڈے، پولیسیاں اور اپنے اپنی نفرت اور محبت کا اظہار بھی کیا کچھ خبریں نہیں تھی اس کے اندر شامل خبریں تھی بھی شامل، ایسی بھی بات نہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن کچھ خبریں نہیں تھی شامل جو میڈیا کے اندر دی گئی اور میڈیا کے اندر اپنی نفرت اور محبت کا اظہار کیا گیا یعنی کہ میڈیا جس طرح کے عمران خان کہتے ہیں کہ بیکاؤ میڈیا کوئی شک نہیں کہ بیکاؤ میڈیا ہے لیکن کیا عمران خان صاحب آرمی چیف اپنا لانا چاہتے ہیں؟ کیا نواز شریف اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں؟ تو جی ہاں تمام سیاسی پارٹیاں چاہتے ہیں کہ ہمارا پسندیدار میں چیف آئے تمام سیاسی پارٹیاں چاہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو جائے تو کیا اسٹیبلشمنٹ ان تمام سیاسی پارٹیوں کو یا کسی خاص گروہ کو سپورٹ یا حمایت کرے گی؟ بلکل نہیں کرے گی اس معاشی بہران کے اندر اسٹیبلشمنٹ اب سمجھ چکی ہے کہ ہمیں پیچھے ہو جانا چاہیے اور ہم پیچھے ہوں گے تو پھر ہی ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں گے اور پاکستان کے اندر ہمارے عزت ہمارے ادارے کی عزت اور ہمارے ادارے کی ساکھ پھر ہی برقرار رہ سکے گی تو کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا ساتھ نہ دے کر پیچھے رہ پائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے تو ایسا بھی نہیں ہوگا اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی پارٹی بن چکی ہے جس طرح سیاسی پارٹیاں ہیں اسی طرح پارٹیاں بن چکی ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ تمام سیاستان تمام جو پیروکار عمران خان کے مسلم لگنون کے پیپلز پارٹی کے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اگر یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو ان کی جو پارٹیاں پسندیدہ ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا رخ ضرور کریں گی تو کیا عمران خان کیا جو بیانیاں تھا وہ ختم ہو گیا پھر؟ بلکل نہیں کیوں نہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب پہلے دوزر چودہ کے اندر انہوں نے ایک صحافی پر الزام لگایا جو کہ پی سی پی کے چیرمنٹ نجب سیٹی صاحب تو ان پر جب الزام لگایا گیا تو ان کے پاس اور بھی عہدے تھے نوازشیف صاحب کے وہ برے پیارے تھے نوازشیف صاحب ان کے برے پیارے تھے تو ان کے پاس اور بھی عہدے تھے اس وقت اور بہت سارے عہدوں کو وہ لیڈ کرتے تھے یعنی کہ ان کے پاس اتھارٹی وہ والی تھی تو وہ اپنی کام بھی نکلواتے تھے عمران خان نے الزام لگایا 35 پنکچر کا اس نے کہا کہ کرپشن جو ہے نجب سیٹی کرواتا ہے اس کی سربراہی میں کرپشن ہوتی ہے اور بھی بہت سارے بیانات دیئے گئے حامد عمیر کا پروگرام آپ نے اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی عمران خان نے بیان دیئے پھر عمران خان نے وہی بیان دوبارہ دیئے کہ میں ایک سیاسی سٹنٹ کھیل رہا تھا اور وہ ایک میرا سیاسی بیانیا تھا اسی طرح اب عمران خان کا رجیم چینج کا بیانیا امریکن سازج کا بیانیا اور عمران خان کو نکلوانے کا بیانیا یہ بہت سارے بیانیاں عمران خان نے بنائے جو خاتتایا وہ سب کچھ ہے اب عمران خان مسلسل بیاننات دے رہے ہیں کہ میں امریکہ کے ساتھ دوستی کروں گا ہم دوستی رکھنا چاہتے ہیں ہم ان کو قریب لانا چاہتے ہیں امریکن سازش کا بیانیاں بہت پیچھے رہ گیا تو کیا یہ ساتھ ہے عمران خان نے بلکل ایسے ہی الفاظ کہے تو جی ہاں آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں عمران خان ایسا کہتے ہیں لیکن کیا یہ عمران خان کے یوٹرن عمران خان کی سیاست کو نقصان پہنچائیں گے نہیں پہنچائیں گے جتنا عمران خان مقبول ہو چکا ہے اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا فالور اگر عمران خان کے پہلے جو اس طرح کے فیصلے بیانات تھے ان کو دیکھیں تو بیشمار بیانات عمران خان دے چکے ہیں تو اب تک وہ سوال اٹھاتے کہ عمران خان نے اب یہ بیانات کیوں دیئے جب پہلے نہیں انہوں نے سوال اٹھایا تو اب بھی سوال نہیں اٹھائیں گے اور اب بھی اسی طرح عمران خان کے ساتھ رہیں گے جس طرح وہ پہلے عمران خان کے ساتھ تھے عمران خان کی بات آگے پہنچاتے تھے عمران خان کا نعرہ لگاتے تھے اور تبدیلی کے نعرے کو لے کر آج تک عمران خان کے ساتھ چلتے رہے تو کیا پھر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ان کی کوئی مقبولیت جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا عمران خان کا یہی والا یوٹرن لینے سے نہیں عمران خان کا جو مقبولیت کا پیمانہ ہے وہ وہی پر رہے گا لیکن وہ نامقبول ہوتے رہے گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے خود چوری نہیں کی اس پہ کچھ ثابت نہیں کر سکے فورن فنڈی کا ایک کیس تھا گری کا کیس ہے کہ گرییاں اٹھائی گئیں لیکن وہ بھی ابھی تک فیل وقت ثابت نہیں مسلم لیگنون کر سکے الزامات ہیں جس طرح عمران خان لگاتے تھے تو جو نواز شریف شباز شریف ان کے کیسز تھے دس دس عرب کے کیسز تھے جو کہ انہوں نے ختم کروائے امیڈمنٹس کی نیب کے اندر ترامیم کی تو یہ تمام کام انہوں نے کروائے تو اس لیے لگتا یوں ہے کہ مسلم لیگنون اور پیپلز پارٹی وہ اپنی سیاست کو خیر بات کہتے بھی رہے ہیں اور کہنا بھی چاہتے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی سیاست کے پیچھے نہیں عمران خان کو سیاسی طور پر نقام بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں نہ وہ کھیل کھیل نہ جاتے ہیں عمران خان نے جو بیانیاں بنایا وہ سچا تھا یا جوٹا تھا اس کے اندر سچائی تھی یا نہیں تھی لیکن اس میں وہ کامیاب ہوئے اس کے اندر انہوں نے عوام کو اپنے ساتھ انگیج کیا عوام کو اپنے ساتھ ملایا عوام کو کچھ خواب دیا عوام کو ایک امید دی ایک آس دی کہ میں آپ کو ازاد کرواؤں گا ازادی غلامی وہ سب کچھ باتیں پیچھے رہ گئیں وہ سچا تھا بیانیاں یا جوٹا تھا عمران خان نے خود بتا دیا وہ سچا تھا یا جوٹا جو سمیدار لوگ ہیں وہ سمیدے ہیں لیکن عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات رہی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نقام بنا دی گی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکے گا ایسا ممکن ہی نہیں کہ عمران خان کی جو سیاسی قوت ہے عمران خان کا جو روب ہے عمران خان کی جو پاور ہے سیاسی وہ ختم کر دے گا کوئی ایسا کبھی نہیں ہوگا اور نہ کوئی کر سکتا ہے کیونکہ اب وہ میدان میں اتر چکا ہے اور جو دوسرے سیاستدان ہیں میں پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ عمران خان کی نسبت وہ لوگ جو ہے وہ کرپٹ نظر آتے ہیں عمران خان کرپٹ نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے صرف اسی وجہ سے عمران خان کو لوگ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت کا پیمانہ دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ نہ مقبول ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے کرپشن کیسز ہیں انہوں نے بہت سارا جو ٹائم ہے وہ حکومتوں کے اندر گزارا ان کے کیسز تھے انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ملک کو بھی نقصان ہوا باقی معاشی پولیسیوں کی بات رہی عمران خان کے دور کے اندر اچھی نہیں رہی اگر تو اس کا عمران خان کو آنے والے سالوں کے اندر مستقبل کے اندر نقصان ہوگا جس طرح آج مسلم لگ نون کو ہے اگر عمران خان ایسا کریں گے یا عمران خان نے ایسا کیا تو اگر باقی رہی بات کہ مسلم لگ نون یہ کہتی ہے کہ گری چور فورن فنڈنگ کیس صرف دو کیسز کی بات ہوتی ہے فورن فنڈنگ اور بو والا کچھ ثابت نہیں کر سکا کوئی بھی جس طرح نواز شریف کا ثابت نہیں کر سکے تھے اسی طرح اس کا بھی ثابت نہیں کر سکے جس طرح عمران خان کو کسی اور کیس میں نواز شریف کو سزا دلوائی گئی تھی اسی طرح عمران خان کو کسی اور کیس میں پسادیں الگ بات ہے اس کو کسی اور کیس میں کچھ نہ کچھ کروا دیں الگ بات ہے جس طرح کہ اس کو فائر لگے عمران خان کو جس طرح اور بیشمار کیسز ہیں عرش شریف کو راستت سے اٹھایا گیا تو اس طرح کے ہمارے سامنے بہت ساری مسالے ہیں بہت سارے کیسز ہیں تو دیکھیں کہ آنے والے دنوں کے اندر عمران خان اپنا سیاسی بیانیاں اپنا سیاسی سٹانٹ اور اپنا یہ جو ترک کا بتا ہے جو کہتے ہیں کہ میں پھینکوں گا وہ کس طرف پھینکیں گے اور کیا اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا ازادی مارچ جو ان کا جاری ہے آج اسد عمر صاحب خطاب کر رہے تھے چنیوٹ کے اندر اور اس کے اندر وہ برے جوش اور ولولے کے ساتھ جناب بیان کر رہے تھے کہ ہم آزادی لے کر رہیں گے بھئی ماران خان بیک پہ اعلان کر چکے ہیں کہ آزادی والا کوئی کام نہیں آپ نے کرنا ہم پہلے بھی غلام ہی تھے اب بھی ہم غلام بھی رہیں گے تو یہ جو چونچلے ہیں یہ جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے ملک جو ہے وہ بہت نقصان ہو چکا ہے ملک کا اور مزید نقصان تمام سیاسدان اسٹیبلشمنٹ مل کر نہ کریں جس کیونکہ اب کسی کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں کسی بھی سیاسی پارٹی آپوزیشن یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس کے اس سیاسی اور معاشی بہران سے نکلا جا سکے اور کوئی بھی اس ملک کو نکال نہیں سکتا اگر سارے مل کر کوشش کریں تو پھر یہ ملک اس بہران سے نکل سکتا ہے اور اگر کوشش نہ کی اگر یہی افرا تفریح اور انار کی ملک کے اندر پھیلی رہی تو پھر ملک کو بھی نقصان ہوگا اداروں کو بھی نقصان ہوگا ان سیاستدانوں کی سیاست کو بھی نقصان ہوگا عوام کا اعتماد ان تمام سیاستدانوں سے اٹھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا ملک کے اندر پھر وہی ہوگا جو مئی دوہزار سولہ کے اندر ترک کے اندر ہوا تھا تو یہ کام اگر کروانا ہے لیکن اس کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لیڈر آنا ہوگا لیڈ کرنے کے لیے لیڈر آتے ہیں لیڈر اپنے بیانات نہیں بدل دے ہمیں ابھی تک کوئی لیڈر نہیں ایسا ملا کہ جو پاکستان کی مستقبل کا خیصلہ کر سکے اب دیکھیں کہ عمران خان اپنی سیاست کو کس طرف لے کر جاتے ہیں اب جو بیانات دیں گے وہ کس طرح کے ہوں گے کیا وہ اسٹیبیشن مخالف ہوں گے امریکہ مخالف ہوں گے تو اگر تو وہ اس طرح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بھی سیاسی بیانیاں بنا رہے موسیقا